شمیر کے موسم کو لے کر موسم ویگان ویبھاگ کے ندیشک ڈاکٹر مختار نے نیوز 18 سے باتشید کی اور کہا کہ 31 دسمبر تک کسی بھی موسمی گتیویدھی کا کوئی پوروانمان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر تک صبح میں کوہرہ چھایا رہے گا پوری گھاٹی میں رات کا تاپان شرنے سے نیچے بنا ہوا ہے موسم ویبھاگ کی اور سے جاری آنکھوں کے مطابق سری نگر میں بیتی رات نیوریتم تاپان مائنس 2.6 ڈگری سیلسیس ترچ کیا گیا پہل گام میں بھی رات کا تاپان شرنے سے 4 اور 4.6 ڈگری سیلسیس نیچے رہا چلائی کلائن کا پیریڈ جو ہے شروع ہوا ہے آل لیڈی ایک ویک گزر چکا ہے تو کوئی میجر سپل فیلال ہوا نہیں ہے 23rd کو ایک فیبل وڈی کے قیرن جو ہے لائٹ سنو فال کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں ہوا اور اس کے بعد ویدر جو ہے پچھلے 3-4 دنوں سے ڈرائی چل رہا ہے اور فوق کا جو ہے کافی زیادہ یہاں موڈرے ٹو ڈینس فوق دیکھنے کو ملا ہے خاص کر سنٹرل کشمیر اور جو اس کے اجوائننگ پلین سے خاص کر بارہ ملا کے یا گاندربل کے اس طرح ساؤت کشمیر کے یہاں پولاما ڈسٹرک تک جو ہے یہ فوق جو ہے پورا پھیلا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی یہ ٹل 31 دسمبر یہ رہے گا بھی اور اس کے بعد 31 شام سے جو ایک فیبل وڈی آ رہا ہے اس کے قرن لائٹ سنو فال کچھ ایک حیر جس میں جو ہے پوسبل ہے تو پھر اس کے بعد سیکنڈ تھارڈ کے بیج میں پھر سے ویدر عمومن کلاوڈی رہے گا کوئی میں سپل ہے نہیں تھارڈ فور کے بیج میں پھر سے ایک فیبل وڈی ہے جس کے قرن جو ہے لائٹ سنو فال اور ہلکی بارشیں کچھ ایک جگوں پہ ہو سکتی ہے تو کہنے کا ملت ہے ابھی فیلال 31 تک تو یہ کنٹینیو رہے گا اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سب سائٹ ہونے کے چانسی سے اور بارشوں کے قرن اور پھر وڈی سے بھی تھوڑا سا اس کو پوش اپ ملتا ہے تو فوق جو ہے تھوڑا سا کم ہو جائے گا کمنگ ڈیس میں باقی ٹھن جو ہے وہ برقرار رہے گا ابھی جو کرنٹ ٹرینٹ چل رہے ہیں منفی 2.5 منس 3 تک اور اس طرح جو پہاڑی علاقے منس 5 منس 5.5 تک وہ جو ہے کنٹینیو رہے گا اور درجہ ہاتھ میں کوئی میجر چینج آنے والے نہیں کیونکہ ویدر بھی رہے ہیں اور فوق بھی جو ہے کنٹینیو چل رہے ہیں تو سر کیا لگتا ہے کہ رہت ملے گی فوق سے یا آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے اگر برف ہوگی بارش ہوگی تو فوق جو ہے اس میں تھوڑی سی رہت ملے گی جی بلکل فرس سے جو ہے تھوڑا سا ایمپرویمنٹ ہوگا ویزیبیلٹی میں اور فوق جو ہے سب سائٹ ہوگا اور فرس سے ہی جو ہے تھوڑا سا رہت ملے گا فوق یا فوق لائک کنڈیشن جو ہمیں دیکھ رہا ہے تو ابھی فلال لوگوں کو بھی خاص کر احتیاط سے ڈرائیو کرنا چاہے خاص کر جو ٹرائیول کرتے ہیں سبا شام انٹر ڈسٹرک روڈز میں یا باقی جو ہائیویس میں چل رہے ہیں بلکل کیارفولی ڈرائیو کرنا چاہے بلکل ویزیبیلٹی لیس دن فیفٹی میٹر کے آس پاس ہے ایمین کچھ جگہوں پہ تو اس سے بھی کم ہے